جان مندر کے ماہ جان کے اپنے کالے کار پھوئی پھوئی آئے نمسکر دوستوں سواگت ہے ہمارے چینل پہ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہت اتنا دہم مندر اور دیکھیں گے کیا استیتی ہے بہت اتنا دہم مندر کا ایسے میں بہت دنوں کے بعد جا رہا ہوں کیونکہ میں کچھ کاموں سے بیجی تھا اس لئے نہیں جا پا رہا تھا تو آج میں بہت دنوں کے بعد جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ وہاں پہ ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہیٹ کر لیجے گا اس سے کیا ہوگا جو بھی ویڈیو میں نیو اپلوڈ کروں گا ان کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا دیکھوش ریلیٹیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں تو ابھی ہم لوگ ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبگنگا کے پاس اور یہاں پہ پہلے اس طرح کے بھیل نہیں لگا ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی مندیر کھول گیا تو کافی بھیل لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے بیسکلی ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کتنی بھیل ہیں اندر میں وہ سارے چیز ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی جیسے کی میں نے سنایا کہ باو مندیر کی چاروں گیٹ کھول چکا ہے ویسے کی میں نے ایک بار آرڑی ویڈیو ڈال چکا ہوں کہ گیٹ کھول گیا ہے لیکن تبھی صرف ایک ہی گیٹ کھولا تھا لیکن ابھی چاروں گیٹ کھول چکا ہے تو وہ سارے چیز ہم لوگ آگے جا کے دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے ہم لوگ سبگنگا کے پاس ہیں اب ہم لوگ اندر جائیں گے گلی میں گھسیں گے اور باو مندیر کے جو گیٹ ہے وہاں تک جائیں گے اور باو مندیر کے اندر بھی جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کریں تو دوستوں اگر آپ نے ہمارا یہ ویڈیو گریب بنا کرپتی نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے دوسرے چینل ٹیم ابھی کو جا کے جوائن کیجئے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا دوسرا میں نے دیسی ہوں گریب نہیں یہ بھی ویڈیو بنایا بہت ہی اچھا ویڈیو بنایا بہت محنت لگا ایک بار ضرور دیکھئے گا اور تیسرا ویڈیو جو ہمارا آنے والا اوقات یہ بھی بہت جلد آنے والا ہے اس کا میں ٹیلر آلیڈی ریلیز کر چکا ہوں اب ہمارے ٹیم ابھی اس طرح کا آپ کو لوگوں ملے گا ٹیم ابھی لکھا ہوا اس پہ جا کے چینل کو دیکھئے اور چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے بہت اچھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ چلیے آتے ہیں بابا بدنا دھا مندیر کو لے کے تو یہ دے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بابا بدنا دھا مندیر کی اور اور یہ گلی آپ کو پتا ہوگا سبگنگا سے لے کے سنگ دوار کی اور جانے والے گلیاں ہیں تو یہاں سے ہم لوگ چلا سٹارٹ کیے اور آپ کو بیسکلی آپ کو پتا ہوگا کی جو میں پہلے ویڈیو ڈالتا تھا ہوں ساون کے سامنے میں اور بھادو کے سامنے میں اس طرح آپ کو یہاں پہ ایک بھی بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا پورا خالی ٹیل ملتا ہوگا لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی آپ کو بھیڑ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں یہاں پہ سامنے کو آیا اگر سبیرے آتا تو یہاں پہ مجھے چلنا مسکل ہو جاتا ہے اور پھر بھی سامنے کو بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بھیڑ اور یہ باوہ کا کرپا ہے اور یہاں پہ بہت سارے دکانے بھی کھل گئی ہے اور یہاں پہ جو بھی دکاندار ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت دنوں تک اس نے یحتریوں کو سردھالوں کا انتظار کیا لیکن ایک بھی سردھالوں نہیں آ رہے تھے ریسن تھا کیونکہ یہاں پہ جو پرشاشن ہے اب منہ ہی کر دیا تھا کہ اب بھی مندیر نہیں کھل آیا اور پیکار کا آکے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا سردھالوں کو تو اس لئے بھی نہیں آ رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کو جنکاری ملا کہ نہیں باوہ بیدنا دھام مندیر کھل چکا ہے تو سبھی کے بھی آ رہے ہیں اور ہاں آپ لوگوں کا بہت سارے کوشن آ رہا تھا کیا بچے کو للا سکتے ہیں باوہ اندیر گھسنے کے لئے دیا جا سکتا ہے دیکھیں ابھی تو ہنڈیٹ پرشن ہے چاہے کوئی بھی بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہے آپ آ سکتے ہیں اور پوجہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سردھالوں بچے کو بھی لے کے آیا ہے وہ بھی اندر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ای پاس کی جورت ہے کیونکہ یہاں پہ جو مین گیٹ ہے جیدھر سے ہم لوگ انٹری کرتے ہیں وہ کھول چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ گیٹ ہے اسی گیٹ کے تھوڑ سے ہم لوگ اندر جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بائک لگائے اور اب ہم لوگ یہاں پہ اندر جانا شروع کر دیئے دیکھ سکتے ہیں اگر ای پاس کی جورت ہوتا تو یہ گیٹ بند رہتا ہے ای پاس کی جورت یہاں ڈاریکٹ آپ اس مندر میں پرویش کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مین گیٹ ہے اس کو بولتے ہیں سنگھ دوار اور یہاں سے گھوزیے گا اگر آپ کبھی پوجہ کرنے اکلے آیا ہوں گے تو اس سنگھ دوار کے بغل میں آپ کو یہ کونہ ملا ہوگا اگر آپ جل لے کے نہیں آتے تو اس کونہ سے آپ جل لے سکتے ہیں مسکل سے پانچ روپے یا دس روپے جل کا لیتا ہے ساتھ ہی اندر میں آپ کو پھول بگارہ بھی مل جائے گا اور ابھی اگر دیکھا جائے یہ سام کی ویڑ ہے بہت زیادہ ویڑ ہے اور سبیرے تو اور بھی زیادہ بھیڑ لگتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ یہاں پہ کامریہ آیا ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں پیچھے انہوں نے جل باندھ کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ مندیر ہے باوہ پہ اتنا دھام کا تو یہ ابھی آپ کو مینیز بتایا ہے کہ باوہ مندیر کھل چکا ہے اور تو آپ بھی آئیں اور اچھی طرح سے پوجہ پہ ویڑا کر شکتے ہیں اور بہت یہ بھی خالی نظر آتے ہیں مل اتنا بھی بھیڑ نہیں جتنا پہلے لگا ہوا کرتا تھا لیکن اب دیرے دیرے بھیڑ بھڑے گا اس لئے جلدی آئیے اور باوہ کا تحشن کر کے آ سکتے ہیں تھانکیو